بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب جنرل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان امبیسی الریاد اور پاکستان امبیسی جدہ کے علاوہ جتنے بھی پاکستان امبیسی کے سب آفیسز ہیں وہاں پر دورے کیے جاتے ہیں وہاں پر جب بھی ٹیم جاتی ہے یا ریاض امبیسی سے ٹیم جاتی ہے یا پھر جدہ امبیسی سے ٹیم جاتی ہے کرونا کی وجہ سے یہ والے دورے بند کر دیے گیا تھے لیکن ایک بار پھر دوروں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے جتنے بھی شہر جو دور ہیں امبیسی سے جس طرح ہم دمام القسیم الخبر الحائل الجوف اور اسی طرح دوسرے اگر ہم ویسٹرن ایڈیاز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ تبوک خمیس مشیط اور اس کے علاوہ مدینت المنورہ اور یہ تمام شہر جہاں پر جدہ کی ٹی میں وزٹ کرتی ہیں جبکہ دوسری جانب اگر ہم اسٹرن ایڈیاز میں آتے ہیں اسٹرن ریجن میں آتے ہیں تو وہاں پر الریاد امبیسی کی ٹی میں دورہ کرتی ہیں تو بلاخر پاکستان امبیسی جدہ نے ایک شیڈیول جاری کر دیا ہے پاکستان امبیسی الریاد کی طرف سے ابھی تاک اس طرح کا کوئی شیڈیول سامنے نہیں آیا لیکن امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جلد پاکستان امبیسی الریاد بھی اپنے ریجن کے دورے کرے گی اور لوگوں کے کام وہاں پر ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سپیشلی جدہ کی کہ سعودی عرب میں پاکستان کانسلیٹ جدہ نے کرفیو کے خاتمے کے بعد مدینہ منورہ اور دیگر علاقوں میں کانسلر وزٹ بحال کر دیئے ہیں اس حوالے سے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے کانسلر خدمات کے لیے آنے والوں سے تمام احتیاطی اقدامات کی پابندی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کانسلیٹ جرائے کے مطابق مدینہ منورہ میں کانسلر ٹیم دس اور گیارہ جولائی کو دورہ کرے گی اس کا قیام پاکستان ہاؤس میں ہوگا جزان ابحہ یمبو باہہ اور دیگر علاقوں کے لیے بھی کانسلر وزٹ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ مدینہ المنورہ کے لیے یہ والی ٹیمیں دس اور گیارہ جولائی کو جائیں گی اور جس کا جو سٹے ہوگا وہ کیام ہاؤس کیام ہوگا وہ پاکستان ہاؤس میں ہوگا کانسلیٹ جرائے کا کہنا ہے کہ کانسلر ٹیم ہر علاقے میں دو دن کا کیام کرتی ہے پہلے دن ڈاکومنٹس جمع کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن انہیں واپس کیے جاتے ہیں یعنی ایسے کام جو فوری طور پر ہونے والے ہوتے ہیں وہ دوسرے دن کر کے واپس کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان کے ڈاکومنٹیشن جس طرح آپ نے پاسپورٹ رینیو کروانا ہے آئی ڈی کارڈ بنانا ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے جس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو وہ اگلے دورے میں جا کے آپ کا کور ہوتا ہے لیکن فوری طور پر کام کرنے والے دوسرے دن ہی آپ کو کر کے واپس کر دیے جاتے ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے آئید پابندیوں کے باعث کانسلر خدمات اور وزٹ معتل کر دیے تھے کرفی اٹھائے جانے کے بعد ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں کانسلیٹ ویزا سرویس کے علاوہ اپنی تمام کانسلر خدمات بحال کر چکا ہے اس میں پاسپورٹ نادرہ شناختی کارڈ دستاویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفر سے متعلقہ تمام سرویسز شامل ہیں کانسلر خدمات کے لیے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سفارت خانے اور کانسلیٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک شیڈیول شیئر کر رہی ہیں جو کہ مدینہ تل منورہ جزان ابحا یمبو الباہ مدینہ ان سٹیز میں جو پاکستان امبیسی جدہ نے ویزٹ کرنے ہیں وہ والی ڈیٹس اور وہاں کے موبائل نمبر یا وہاں پر کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر آپ کو ہم اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ تل منورہ میں دس اور گیارہ جولائی دو ہزار بیس کو یہ ویزٹ ہوگا پاکستان ہاؤس میں یہ سٹے کرے گی ٹیم اور یہاں پر نمبر بھی آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جیزان میں دس اور گیارہ جولائی کو ہی ویزٹ ہوگا اور یہاں پر رامہ ہوتل جیزان میں ان کا سٹے ہوگا اور یہاں پر کانٹیکٹ نمبر بھی لکھے ہوئی ہیں آپ وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ابحا میں سترہ اور اٹھارہ جولائی دو ہزار بیس کو ہوتل الرایا ابحا میں سٹے ہوگا اور یہ نمبر بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں اسی طرح بات کریں گے یمبو کی یمبو سترہ جولائی دو ہزار بیس کو ہوتل فجر الشاہین میں ٹیم سٹے کرے گی اور کانٹیکٹ نمبر بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کے بعد ہے جی الباہہ چوبیس اور پچیس جولائی دو ہزار بیس کو ہوتل الفالے الباہہ میں ٹیم قیام کرے گی اور وہاں پر آپ کے کام کی جائیں گے اسی طرح مدینہ المنورہ کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ ہے چوبیس اور پچیس جولائی کو تو اس میں پاکستان ہاؤس میں ہی ٹیم سٹے کرے گی اور یہاں پر نمبر بھی آپ کو دیا گیا ہے اور تیسرا جو دورہ ہوگا مدینہ المنورہ کا وہ ہوگا سات اور آٹھ اگست دو ہزار بیس کو ٹیم پاکستان ہاؤس میں سٹے کرے گی اور آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی یہاں پر دیا گیا ہے سفارت خانے اور کانسلیٹ نے کمیونٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ کرونا وبا سے بچاؤ کی احتیاطی دعبیر پر عمل کریں اور سماجی فاصلے کا خرصوصی خیال رکھیں پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد کانسلر خدمات کے لیے ہر روز سفارت خانے اور کانسلیٹ سے رجوع کرتی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے تحت پچاس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی ہے عوامی مقامات پر ماسک اور دو میٹر کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی لازمی ہے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کوئر نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ